السلام علیکم سٹوڈنٹس خانس اکیڈمی میں آپ کا کشامدید جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل پر آپ کو آٹھوی جماعت کے سائنس کی وڈیو دیکھنے کو مل رہے ہیں ہم سبق نمبر آٹھ کے سوال جب حل کر رہے ہیں تو چلیے آئیے اب بڑھتے ہیں سوال نمبر دو کی طرف سوال نمبر دو جس میں ایک اقتباس دیا گیا ہے کیا بولا گیا ہے کہ اقتباس کو پڑھئے اس میں آلودگی کی کون سی قسمیں اور کس جملے میں آئی ہیں اس کو نکل کیجئے مطلب اس کو لکھنا ہے آپ کو تھوڑا سا اس کو میں زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے نظر آسکے چلیے پہلے لئے آپ پڑھتے ہیں کیا بولا گیا ہے یہاں پر ہائی لائٹ بھی کرتے چلیں گے تاکہ آپ کو آسانی سے ہم سمجھا سکیں ندیم شہری علاقے میں رہتا ہے اور آٹھوی جماعت میں زیر تعلیم ہے یعنی آٹھوی جماعت میں پڑھتا ہے روزانہ بس سے سکول جاتا ہے سکول پہنچنے کے لئے اسے ایک گھنٹہ لگتا ہے سکول جاتے وقت اس کو کئی دو پہیاں چار پہیاں سواریاں رکشاں بس وغیرہ نظر آتی ہے کچھ دنوں کے بعد اس کو دمے کی شکایت ہونے لگتی ہے دھیان سے سنیے دمے کی شکایت ہوتی ہے مطلب دمے کی شکایت ہوتی ہے وہ ہوا کی یالودگی ہے فیضائی یالودگی سے ہوتی ہیں ڈاکٹر نے اس کو شہر سے دور رہنے کی سلا دی ہے تب اس کی ماں نے اسے اس کے مامو کے گھر گاؤں بھیج دیا ندیم جب گاؤں گیا تب اسے کئی جگہ کچھرے کے دھیر نظر آئے کئی جگہوں پر ہیوانی اور انسانی فوزلے کی بدبو آ رہی تھی فوزلہ مطلب انسانوں کا جو پاکھانہ ہوتا ہے وہ کچھ مقامات پر چھوٹی نالیوں سے بدبودر کالا پانی بیتا ہوا دکھائی دیا چند دنوں کے بعد وہ پیٹ کی بیماری میں مقتلا ہو گیا تو یہ اقتباز اس اقتباز کو پڑھنے کے بعد کونسے جملے میں آپ کو کونسی آلودگی نظر آئی وہ آپ کو الگ سے لکھنا ہے دیکھئے آپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ اسکول سے بس سے گھر جاتا ہے تو اس کو ایک گھنٹہ لگتا یہ جملہ اسکول پہنچنے کے لئے اسے ایک گھنٹہ لگتا ہے تو یہ جو ہوگا سمجھ لیجئے ایک حساب سے ٹرافک میں رکاوٹ کی وجہ سے ندیم کو آلودہ ہوا میں زیادہ دیر تک رہنا پڑا کیونکہ ٹرافک جو ہے جس میں کاربندک سٹ گیس زیادہ ہوتی کیونکہ گاڑیوں کے نکلنے والے دھوے جو ہے وہ ہوا کو آلودہ کر دیتے ہیں تو یہ پہلا جملہ ہے جہاں پر آپ کو لکھنا ہے کہ ٹرافک میں زیادہ وقت دیر تک رہنے سے ہوای آلودہ جو ندیم ہے وہ متاثر ہوتا ہے ایسا آپ کو لکھنا ہے پھر آگے لکھا ہے کہ سکول جاتے وقت اس کو کئی دو پہیا چار پہیا سواریاں رکشہ بس وغیرہ نظر آتی ہے تو یہاں جو ہے گاڑی میں نورملی بڑے پیمانے پر ہندھن یا سی این جی وغیرہ گیسز کا استعمال ہوتا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک دوسرا جملہ ہوگا جو نظر آتی ہے اس میں آپ کو بتانا ہے کہ گاڑیوں سے دعا نکلتا ہے اور اندھن کے احتراز سے ہوا جو ہے آلودہ آلاتی ہے پھر بعد میں جو ہے اگلا پاند یہاں آپ سے لکھ سکتے گی کچھ دنوں بعد اس کو دمیں کی شکایت لاتی ہے اب دمیں کی شکایت کو یہ تیسرا جملہ رہے گا آپ کا دمیں کی شکایت ہونے لگی تو دمیں کی شکایت ہونے لگی تو وہی فیضائی آلودہ کی ہوئی ایسے نظام میں یعنی سانس لینے میں ہم کو تکلیف ہوئی اسے دمیں کی بیماری کہتے ہیں تو آپ پہ بھی فیضائی آلودہ کی ہوگی تیسرے جملے میں تو پھر یہاں پر ندیم کو کہاں بھیج دیا گا گاؤں بھیج دیا گا اس کے مامو کے گھر وہاں اس کو کیا نظر آتا ہے کچھروں کے ڈھیر نظر آتا ہے کچھروں کے ڈھیر نظر آتا ہے مطلب یہ جو جملہ ہے کہ ندیم کو کہاں بھیج دیا گیا جہاں پر اس کو کہیں جہاں پر کچھروں کے ڈھیر نظر آتا ہے کچھروں کا ڈھیر نظر آتا ہے مطلب وہ زمینی آلودگی ہو گئی زمینی آلودگی مطلب زمین کا کچھ حصہ بیکار ہو گئے جہاں پر پلاسٹک کا کچھرا یعنی جتنے بھی گھرے لو چیزیں ہیں یا دوسری چیزیں وہاں لے جا کے ڈال دی گئی اب پوڑا کرکٹ میں تو ہر چیز موجود ہوتی ہے کئی جگہوں پر ہیوانی انسانی فضلی کی بدبو آ رہی تھی تو یہ بھی حیاتی آلودگی یا فضائی آلودگی بول سکتے ہیں تو کئی جگہ پر یہ جملہ ہے اس میں آپ کو بتا نہ ہوگا کہ یہ فضائی آلودگی ہے پھر کچھ مقامات پر چھوٹی نالیوں سے بدبودار کالا پانی تو کئی جگہ سے بدبودار کالا پانی مطلب گندے پانی کی نکاسی کا انتظام وہاں پر غلط ہے اس کے ماموں کے گاؤں میں اور پانی کی آلودگی بھی اس طرح سے آپ یہاں پر بتا سکتے ہیں پھر چند دینوں بعد وہ پیٹ کی بیماری میں مختلہ ہو جاتا ہے پیٹ کی بیماری گندے پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے یہاں پر آپ لکھیں گے کہ پانی کی آلودگی تو ایسے یہ جو جملے ہیں جو ہم نے ہاروی ہائیلائٹ کیے ہیں ان جملے کو آپ کو ہر ایک لائن میں لکھنا ہے اور وہ کون سی آلودگی کی طرف اشارہ کر رہا ہے آپ کو بریکٹ میں آلودگی کی وجہت کرنی ہے تو بہت ہی سیمپل ہے آسان ہے سوال نمبر دو امید کرتا ہوں بچوں آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا یہ بہت ہی آسان ہے اور ایسے مزید ویڈیوز سوال جو آپ کے دیکھنے کے لئے ہمارے چنل پر بن رہیے اور دوسرے اردو مدیم تلوہ میں بھی شیئر کیجئے دیکھتے رہیے سیکھتے رہے بن رہے خانسا گیٹ میری ساتھ شکریہ